نمسکر دوستوں سواگتہ ہے ہمارے راستی فل دھامیٹوپ چینل میں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تولہ راستی فل کے بارے میں کیا دن تولہ راستی والوں کے لیے کیسا رہے گا کن کن چیزوں سے ان کو فائدہ ہوگا اور کن چیزوں سے ان کو سابدہ رہنا ہوگا ان کی لب لائپ کیسے رہے گی کریئر کیسا رہے گا بیجنس اور بیپار کیسا رہے گا اور سواستہ کی مہتپن جانکاری ہم آپ اس ویڈیو میں دیں گے اور ساتھ میں بتائیں گے کہ آپ کا سوبرنگ اور سوبرنگ کیا ہے دوستوں ویڈیو کے انت میں ہم آپ کو ایک اپایو بتائیں گے جس سے آپ اپنے دن کو اچھا اور بہتر بنا سکے دوستوں آپ کی بھی راستی طولہ ہے تو اس ویڈیو کو بالکل بھی مش نہ کریں اور اسے انت تک جلول دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویشٹ ہے اگر آپ ہمارے اس چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں ساتھ میں نوٹیفکیشن بیل کو دبا دیں جس سے سمیں سمیں پر ہماری نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو چلی دوستوں بات کرتے ہیں کیسا رہے گا طولہ راسی والوں کے لیے آج کا دن سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیا آج آپ کے لیے پوجیٹیو رہنے والا ہے دن کی شروعات کسی خوش خبری سے ہوگی پچھلے کچھ دنوں سے جسے کارے کے پرتی آپ کڑی محنت کر رہے تھے دوستوں آج اس کے فل کی پرابتی امید سے زیادہ ہو سکتی ہے پر دکھوئی ویکار کرنے سے پہلے اس کے پوری روپ ریکھا بنانے سے زیادہ اچھے پرنام حاصل ہوگی گریہ ستھی بہت ہی انکول ہو رہی ہے روکی ویوے کارے میں گتی آئے گی اس لئے بہت ہی سکرتمک طریقی سے اپنے کارے کو انجام دیں دوستوں اگر کوئی پیترک سمپتی مسئلہ چل رہا ہے تو آپ سے سامتی سے سلجھانے کا پریاس کریں نیس ستھی آپ کو شفلتہ ملے گی دوستوں آج آپ کو جن خوشیوں اور شکون کی تلاشتی وہ پوری ہوگی جس کی وجہ سے من خوش مداز رہے گا کسی نئے کارے کی روپ ریکھا بھی بند شکتی ہے اب اپنے کارے کو سلطہ دورہ امید سے زیادہ پرنام حاصل کریں گے اس میں گریہ ستھی آج کے لئے اچید بھاگی کا نیرمان کر رہی ہے اچانے کسی انجان ویکتی سے ملاقات ہوگی جو کی بہت ہی فائدہ مند رہے گی کوئی پریواری دھارمی آیون بھی شمباؤ ہے ساتھ ساتھ یواؤں کو کوئی کیریئر سے سمند کوئی سبسوچنا بھی مل شکتی ہے جو کام پچھلے کافی سمیے سے رکا ہوا تھا اسے پورا کرنے کا شمیہ آگیا ہے پریوار کی جورتوں کو بھی پورا کرنے میں آپ کو آنند آئے گا سمیہ مہربان ہو تو ہر گتی ویدیوں میں من مطابق طریقے سے ہوتی جاتی ہے اور ایسا ہی آج کل آپ کے ساتھ ہو رہا ہے دوستوں کچھ نئی یوجناوں اور گتی ویدیوں کو شروع کرنے کے لیے سمیہ بہت ہی انکل ہے آپ کو محنت کے انکل نتیجے ملیں گے جسے دن بھر کی تھاکان بھی بھول جائیں گے یواؤں کو اپنے پڑھتے کوئی تر سمدھی گتی ویدیوں میں کچھ سفلتا ملنے والی ہے اتیساد آرثیق اسی تھی بہتر ہونے والی ہے لاپ کی نئے مارک بنیں گے لنبے سمیہ سے چلی آرہی کو چینطہ سماپت ہوگی جسے مانسک سانتی رہے گی گھر کے ویدیستہ کو بنائے رکھنے میں تھوست اور مہتپور نیرنے بھی سفل رہیں گے تو پچھلے کچھ سمیہ سے جس کار کو لے کر آپ پریاسد رہت تھے آج اسی سمدھی سکھ پھل کی پرابتی ہو سکتی ہے پرباریگ رکھ رکھا تو تھا سدھار سمدھک کار میں بھی اوچھی سمیہ ویتیت ہوگا سبھی صدرس آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے اپنے ویچار ساجہ کریں گے تو سمیہ کچھ ملاجلہ ہی ویتیت ہوگا پر تو آپ کا رشتوں کے پرتی آدھر مان آپ سے سمدھکو اور ادھگ مجبوت کرے گا بچوں کے سمکش آپ سرشت ابھیبہاوک ثابت ہوں گے پریبار جنوں کی ضرورتوں کی پرتی آپ کا دھیان رہے گا گھر کے بڑے بجروں کی سلاوہ و مار درسن پر ضرور دھیان دیں کو سمیہ آتھ میں چنطن عطوہ ایکانت میں بھی ویتیت کریں اسے آپ کو کوئی نیرنے لینے سے سہیتہ ملے گی کسی بھی پرکار کی دوویدہ ہونے پر پریبار جنوں کا سہیوگ آپ کو نیرنے لینے میں مدد کر سکتا ہے دوستو پچھلے کرم اچھے پردان ہونے کے کارن بھاگوان کی کرپہ آپ پر بنی ہوئی ہے کسی بھیکتی سے ملکات سے آپ کی ویچار دھارا میں اچھیت پریبارتن آئے گا کئی سکارت میں پہلووں کی جانکارے بھی ملے گی آرتھر کتھا پریباری اسٹی کو بہتر بنانے میں بھی آپ کا پریاسد رہے گا دوستو نیگیٹیو میں گوسی اور آویس جیسے نکارتوں اور باتوں پر کابو رکھنا جروری ہے دوستو گوسا بہت خراب آدت ہوتا ہے اسے آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں گوسا ایسا سبد ہے جو کہ آدمی کو کبھی آگے نہیں بڑھنے دیتا ہے اس کو ہمیشہ پیچھے کی اور ڈھکلتا ہے اس لئے دوستو گوسیے پر کابو رکھیں اب ہر کام میں ہب ترقی میں آپ آگے بڑھیں گے بھائی اتھوہ کسی نجدی کی سمندھوں کے ساتھ پریباری مدنوں کو لے کر کہا سنی ہو شکتی ہے بہتر ہوگا کہ کسی انویی ویکتی کی مدستہ سامل کریں دوستو کچھ سمیں بچوں کے ساتھ جرور بیتید کریں جب ان کی سماسیاں کو سمادھان میں سہیوگ بھی جرور کریں اسے سمیں بہان اتھوہ پرپٹی خرید سمندھ کو یوجنا بناتے سمیں بہت ہی ادھیک سابدھانی بڑھتے ہیں کوئی بڑا خرچہ بھی سامنے آ سکتا ہے دوستو اپنی بستوں کو اچھید سمحال کر رکھیں آکی لپروائی سے کوئی مہتپن بستوک ہو سکتی ہے کسی بھی اچانے ویکتی سے اپنے ویکتیگت یوجنا کو شیئر نہ کریں کسی گیر کانونی کام میں روچی نہ لیں ان کی وجہ سے آپ کسی مسکل میں پڑھ سکتے ہیں دوستو کسی وپلک پرسطیوں میں گھاور آنے کی وجہ ان کا سامنہ دھوڑنے کی کوشش کریں تتہا جیون کی واسطیکتہ کو سمجھیں اپنے من مطابعت کوئی بات نہ ہونے سے کرو دبا آویس میں انا آئے سانتی اور دہرے پورنے طریقے سے اپنی بات کو رکھنے کا پریاش کریں اسی میں دوستو آپ کی بھلائی ہے اور آگے بڑھ سکتے ہیں تو بھی خاص نینے لینے سے پہلے اسے سمندی اچھیت جانکاری آوازشہ حاصل کریں نیوے سمندی کار میں بھی کسی پرکار کی گلتی ہو شکتی ہے اس لئے کسی پڑھوسی کے مسکل سمجھ میں اس کی مدد کرنا آپ کو شکون دے گا تتہا سمندوں میں بھی مدورت آئے گی تو دوسروں کی مدد کرنے کے چکر میں اپنے کاریوں کے ساتھ کسی بھی ترکہ سمجھوتا نہ کریں بھاہونا میں آ کر آپ اپنا نقشان کر سکتے ہیں تھوڑا بیوارک اور سوارتی ہونا بھی ضروری ہے نیکار تمہیں ویچاروں کو حاوی نہ ہونے دیں ویدیارتیو تھوئیوہاں کو اپنی پڑھائی پر زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے اپنی مہتپن باتیں کسی سے بھی سیئر نہ کریں تتہا جمین جائدات اتوار روپے پیسے سمندھی کوئی کروائی کرتے سمجھ دیں دوسروں گریبسہ سمندھی کوئی بھی نیا کام شروع کرنے سے پہلے اس کے کارے کے بارے میں پوری طرح جانکاری آواشے کر لیں کوئی بھی کام جلدوازی میں نہ کریں دوسروں مارکٹنگ سمندھی کارپرنانے میں نئی تیکنیک کا اوپیو کرنا جروری ہے میڈیا اور انٹرنیٹ کے مادیم سے اپنے کارے کو کرنے کا پریاش کریں نیسیدھی آپ کو فائدہ ہوگا اس سمنے ایڈوارٹاجمنٹ پر بھی دھیان دینا جروری ہے دوسروں کچھ سمنے سے کارے چھتر میں جو پریشانیاں چل رہی تھیں آج ان میں صدار کی بھاونہ ہے کار کے پرگرطی کچھ مہتفون افسر مل شکتے ہیں سرکاری کاریاں کو پورا کرنے میں آپ کو کسی پروابسالی ویکتی کی مدد ملے گی دوسروں ویفصہ میں آپ کوئی بھی کام کریں گے تو بھاگوان کے کرپا سے آپ کو آواشی سفلتا ملے گی اور کئی انتی کئی ترکیاں بھی حاصل کریں گے کیونکہ دوسروں چاروں طرف سے بھاگوان آپ کو ساہیتہ کر رہے ہیں اس لئے دوسروں پریاثر کر رہے ہیں آپ کو آواشی سفلتا ملے گی وہیں بات کر لیتے ہیں لولائٹ کی پتی پتنی آپ سے سمانجہ سمدھور بنا کر رکھیں کیونکہ آپ سے مددوں کا اثر گھر کے ویستہ پر بھی پڑھ سکتا ہے دوسروں پریواری صدیتوں کے بیچ سکھد اور پریام پورن بہبار بنا رہے گا بیکار کے پریام سماندھوں اور دوستوں کے ساتھ سمیں ویرت نہ کریں جیون ساتھی تتھا پریوار جنوں کا پورن شہیوگ رہے گا تتھا گھر میں خوش آلی رہے گی پریام سماندھ بھی مدھور رہیں گے پتی پتنی کی سماندھ میں آپ سے سمانجہ سبنا رہے گا پریام سماندھ میں بھی اور آدھگ مدھورتہ آئے گی پریوار جنوں کا آپاس میں سنے اور پیار بنا رہے گا ہاس پریاس اور مرنجن میں سمیں ویتید ہوگا تو بیوائیٹ جیون اتتم رہے گا پریام سماندھ میں غلط فیمینا اتپنے دیں ایک دوسرے کی بھاونا کو شمان کریں تو آپ کے سواست کے بارے میں دیکھا جائے تو آپ کا سواست ٹھیک رہے گا بہن تو اپنا انفیس سسٹم مجبوط رکھنے کے لیے آرویدک چیزوں کا شیون کرتے رہیں بیستہ کہ واجد اپنی دنچارے اور خانپان پر بھی دھیان دینا جاروری ہے گیس اور کب جیسی استی رہے گی اپنے سواست کے پرتی سجگ رہنا آپ کو ساریگ اور مانسیگ روپ سے ارجاوان بنا کر رکھے گا ورطمن بطاورن سے اپنا بچاو رکھنا جاروری ہے تو اپنا اور اپنے پریبار جنوں کے سواست کے پرتی سجگ رہیں اس میں جراشی لاپرابی بھی نقصان کر سکتی ہے تو سواست ٹھیک رہے گا پرنٹو کبھی کبھی کسی پرکار کی لاپرابی نقصان دائک ہو سکتا ہے تو خاصی جکام کی پریشانی رہے گی پولیشن اور ورطمن بطاورن سے اپنا اوچید بچار رکھے ہیں چیز تو آپ بات کرتے ہیں آپ کے اوپائے کے بارے میں دوستہ شریق گنیش جی کو سندور اتیاند پریہ ہوتا ہے دوستہ بودھوار کے دن اشنا نیروت ہو کے اگارہ دروہ پتیاں شریق گنیش کے پیٹ پر چپکائیں شریق گنیش جی کو بودھوار کے دن چار مہدوگیا لڈڈو کا بھوگ لگائیں شریق گنیش کو اپنی طاقت بنانا ہے تو لال گڑھال کا پھول ان کے سیر پر چڑھائیں اور سکھنے پر اسے پرس میں رکھ لیں اس کی کارن دوستہ آپ کے گھر میں سکھ سمردھی اور آپ کے پرس میں دھن کی کمی کبھی نہیں ہوگی دوستہ آپ بات کر لیتا آپ کا بھاگشالی رنگ اور بھاگشالی انگ کیا ہے دوستہ آپ کا بھاگشالی رنگ ہارا ہے اور بھاگشالی انگ ایک ہے دوستہ بھاگوان گنیش جی کا آشرباد آپ کو پرابت ہو سچے دلشے کومنٹ بکس میں اوم گنیش آج جڑور لکھیں اور بیڈیو کو لائک شیئر جڑور کریں دھنی باد